ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کیلئے جا رہے تھے ایک جگہ ان کو پتر سے رونے کی آواز آئی تو اس نے پتر سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو پتر کہنے لگا مجھے اللہ کا ڈر ہے کہی قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں نہ ڈالے اس بات کو یاد کر کے رو رہا ہوں تو پتر کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور کوہی تور پر اللہ سے ملاقات کیلئے جا رہے ہیں اے موسیٰ اللہ سے میرے حق میں سفارش کر دیجئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تسلیت دی اور کہا کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اللہ سے دعائے کر کے تیری بخشش کرا دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہی تور پر پہنچے اللہ سے باتیں کرنے کے بعد ان باتوں کے درمیان جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پتر قبول گئے اب دیکھیں اللہ کی رحمت قربان جاؤں کہ جب واپس ہونے لگے نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم اس پتر قبول گئے کیا تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرص کیا کہ اللہ واقعی میں میں بول گیا آپ سب کچھ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اس سے کہہ دو میں نے اس کی مغفرت کر دی اس کو بخش دیا اور دیگر پتروں کے ساتھ اس کو میں جہنم میں داخل نہیں کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس آئے اور اس کو خوش خبری سنا دی اور چھلے گئے پھر کچھ دونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہی تور پر جانا تھا اسی راستے سے جا رہے تھے دیکھا کہ وہ پتر پھر رو رہا ہے کہنے لگا کہ میں نے تجھ کو خوش خبری سنا دیتی ہے اللہ کا پیغام بتا دیا تھا کہ اللہ تجھ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا پھر اب کیوں رو رہے ہو کیا بات ہے کہنے لگا کہ اے موسیٰ اس وقت میں اللہ کی خوف اور ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا نا اب اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں کہ جس خدا نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا کہ اس کی محبت میں میں کیوں آخر نہ روں موسیقی